اور قَوَ فِي السَّمَائِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ اور آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے وصلین نے رزق سے مراد عمومی انداز میں بارش لی ہے بارش اس لئے کہ بارش رزق کو اتارنے کے بعد قرآن مجید نے کی ہے تو رزق مطلب بارش تو آسمان سے بارش اترتی ہے تو یہ ظاہر کی اعتبار سے یعنی اوپر سے اترتی ہے اس اعتبار سے اور قَوَ مَا تُوْعَدُونَ اور وہ چیز بھی آسمان میں ہی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کیا ہے وہ تو وصلین کہتے کہ جنت اور جہنم ہے جنت بھی اوپر ہے اور جہنم بھی اوپر ہے تو اب وہ بھی تمہارے لیے اس دنیا کی چیز بھی یہاں ہے آسمان میں اور آخرت کی چیز بھی تمہارے لیے ہے آسمان میں تو تم کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے آگے کہا فَوَ رَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضَ قسم ہے آسمان کے رب کی اور زمین کے رب کی اِنَّهُ لَحَقْ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ یہ اسی طرح برحق ہے اس طرح تمہارا بولنا برحق ہے بولتے ہو نا تو بولنے میں شک نہیں ہوتا تمہیں تو جس طرح بولنے میں شک نہیں ہونا چاہیے نا اسی طرح اس باہرے میں بھی شک تم کو یہ ہونا چاہیے اب یہ کیا بات ہوئی تو بول رہے ہو ایسے بول رہے ہو کس نے قوتیں گویائی دیئے بولنے کی صلاحیت کس نے دیئے کس نے دیئے نا تو جس نے دی ہے بول رہے ہو نا ویسے ہی وہ دوبارہ پیدا کرے گا تم کو اور بلوائے گا ویسے ہی تو خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے درے درے میں اور انسان کے خود اپنے وجود میں آسمان میں اور زمین میں اس بات کے دلائل بے شمار ہے کہ آدمی غور و فکر کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ کسی مقصد سے بنانے والا ہے اور جب اس نے بنایا ہے تو پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ حساب اور کتاب کا معاملہ ہو اور عجز کی بات جہاں تک ہے یعنی سڑ جائیں گے کل جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو یہ عجز کی بات کس کے لئے کر رہے ہو وہ جو آسمان و زمین کا معلی کہ اس کے لئے اس کے لئے جس نے زمین کو زندگی دی ہے اور اس کے لئے جس نے تم کو پانی سے اچھے خاصے انسان میں تبدیل کر لیا ہے اس کے حوالے سے یہ باتیں کرتے ہو تو بقادر مطلق ہے وہ سب کچھ کرے گا جس ترے اس نے ابھی سب کچھ کیا ہے تو غور و فکر کرو جہاں غور و فکر کرنے کی دروت ہے اور جہاں کھلی آنکھیں دیکھ سکتے وہاں بس دیکھو اور یقین کر لو اسی میں بھلائیے اللہ سے دعا اگر باتوں کو سمجھ لیں اور اس کا عاملین کی توفیق منت فرمائے آمین و آخرود آوان اور الحمدللہ رب العالمين